اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے موہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی گو تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑی بات تھی اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے چند باتیں مسلمانوں سے کہی سب سے پہلی بات کہا ادھر سے بات سن کر کے ادھر پہنچا دینا یہ ایک انسانی کمزوری ہے اور اسی انسانی کمزوری کو یا واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کام تم کر رہتے نا کہ ادھر کی بات سنیں اور سن کر کے پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے تو یہ بات جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہاں مسلمانوں میں لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ باتیں پھیل گئی اور تم اپنی زبان سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے کہ جو صرف سنیں سنائی تھی جس کے پیچھے نہ کوئی علمی ثبوت تھا نہ کوئی گواہ تھے کہ یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ نہیں ہے ایک نارمل سی کسی مسلمان خاتون پر اس طرح سے تحمت لگانا یہ گناہ ہے تو ام المؤمنین پر تحمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہوگا لہذا اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے نقل در نقل بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی علمی ثبوت کے بغیر کسی گواہ کے پھیلانا یہ بہت برا کام ہوا جو شرگ و پھیلانے کا ایک بڑا ذریعہ بنا لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خیال رکھے اپنے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہ ہو ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے سنی اور پچھلے درس میں ہم نے سنا کہ قریش کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے آئے اور آپ کے پاس کئی پیشکشیں کی اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مجلس میں بلوایا تاکہ تصدیق ہو جائے اور وہی پیشکش جو پہلے کی تھی وہی پیشکشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انکار کر دیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دھم کی دی اور کہنے لگے سن لو جو کچھ کر چکے ہو اس کے بعد ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ تمہیں ہم مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں اور اپنے گھر واپس چلے گئے آپ کو غم تھا کہ جو خواہش جو توقع آپ لے کر کے آئے تھے اس پر وہ پورے نہ اترے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بلایا تھا تو آپ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو ہدایت مل جائے لیکن چونکہ ان کو ہدایت نہیں ملی انہوں نے ویسی ہی بے تکی باتیں کی تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا اس کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کوئی آفر لے رہے ہیں تمام جو ہے پیشکش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا ہے کوئی بھی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کر رہے ہیں تو اب ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ قتل کی کوشش کی ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اپنے قوم والوں سے قریش کے لوگوں سے کہ دیکھو یہ محمد نے جو کچھ بھی ہمارے بارے میں کہا ہماری اقلوں کو حماقت زدہ کہا ہاں اسی طرح ہمارے معبودوں کی تضلیل کی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اب میں اہد کرتا ہوں کہ میں ایک بھاری پتھر اٹھاؤں گا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں گے تو نعوذ باللہ وہ پتھر میں ان کے اوپر ڈال دوں گا اور انہیں قتل کر دوں گا اور اب چاہے تم میرا ساتھ دو یا نہ دو چاہے بنے عبد المناف والے جو کچھ کرنا چاہے وہ کریں میں نہیں چھوڑوں گا اس پر قریش کے لوگوں نے کہا ابو جہل سے کہ کوئی بات نہیں تم کرو جو کرنا ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہاں ہم تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے معاملہ کیا ہوا دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق آئے اور آپ نماز پڑھنے لگے ابو جہل بڑا پتھر لے کر کے جیسے اس نے سوچا تھا وہیں بیٹھا رہا اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے پتھر آپ کے اوپر ڈالنے کے لئے گیا ہی تھا کہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹا پیچھے ہٹ کے واپس ہو گیا حالات اس کی اتنی بری ہو گئی کہ وہ جو پتھر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ چھوڑنے کے قابل نہیں رہا وہ جب قریش کے کچھ لوگ وہاں پر بیٹھ کے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے وہ لوگ ابو جہل کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ابو جہل نے کہا کہ میں نے جو کل رات ارادہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا تو میں بڑا پتھر لے کر کے ان کے قریب بھی گیا لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اونٹ اتنا بڑا اونٹ کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا اونٹ نہیں دیکھا تھا اس کی کھوپڑی اتنی بڑی اس کی گردن اتنی بڑی اس کے دانت اتنے بڑے کہ میں نے آج تک کبھی ایسے اونٹ کو نہیں دیکھا تھا وہ مجھے کھانے کے لیے آ رہا تھا وہ مجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پیچھے ہڑ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے اگر ابو جہل پیچھے نہ ہڑتا تو وہ جبرائیل جو ہے اسے قتل کر دیتے لہذا وہ ڈر کر کے پیچھے ہڑ گیا تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ناظرین اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ کہ ہم جب کبھی اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی نوعیت اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور ہماری مدد کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم حمت نہ ہارے اور اپنا کام کرتے رہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر